بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو کیسے پتا چلے کہ کس ویلیو سے نیچے ہم ہائپو ٹینشن یعنی بلڈ پریشر کی کمی کے مسئلے سے دو چاہ رہے ہیں اگر کسی انسان کا بلڈ پریشر مسلسل اوپر والا بلڈ پریشر 110 سے نیچے رہ رہا ہے تو وہ ہائپو ٹینشن کی کٹیگری میں آتا ہے اور ان جنرل فیمیلز کے اندر ہم 100 سے نیچے اس کٹیگری کو لیتے ہیں کیونکہ بہت ساری فیمیلز کے اندر بلڈ پریشر جو انسان ہے وہ 100 سے 110 کے درمیان رہا تھا اچھا ایک محتاط اندازہ کیا گیا اور ایک ریسرچ کی گئی اور اس میں پتا یہ چلا کہ تقریباً دو پرسنٹ جنرل پاپولیشن میں سے لوگ ایسے ہیں یعنی کہ ایک کروڑ میں سے دو لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کے جسم میں خاص تبدیلی ہے اور اس کی وجہ سے وہ لوگ بلڈ پریشر لو رہتا ہے ان کو عام روٹین میں جیسے بہت سارے ان کے ایجڈ کے میچڈ انڈیویجولز ہیں یعنی کہ وہ فرض کریں اگر پچاس سال میں ہیں اور پچاس سال کے اور بہت سارے لوگ ہیں تو ان کو بلڈ پریشر ہونے کا چانس بہت کم ہے کیونکہ ان کے جسم کے اندر ایک خاص مسئلہ ہے میں اس کا ذکر کروں گا اس مسئلے کو اردو میں کوئی اس کا اچھا نام نہیں ہے اس کا کوئی آسان نام نہیں ہے لیکن ایک مالیکیول کے اندر میوٹیشن ہوتی ہے وہ ہمارے گردے کے اندر مالیکیول ہوتے ہیں یہ سوڈیم کے چینلز ہوتے ہیں جو ہمارے گردے میں ٹیوبیولز کے اندر لگے ہوتے ہیں اور اگر ان میں ایک مکمل قسم کی میوٹیشن ہو میوٹیشن کس کو کہتے ہیں اگر ہمارے جین کے اندر کوئی ایک جین خراب ہو گیا تو اسے میوٹیشن کہتے ہیں اگر مکمل میوٹیشن ہو اور وہ جین ہی خراب ہو جائے تو بہت بچپن میں یہ بچوں کو شدید قسم کا لو بلڈ پریشر وومٹنگ نکاہت پیروں کے اندر کھچاؤ اور سوڈیم اور پوٹاشیم اور مگنیشیم کی کمی کا سامنا کرنا پڑا لیکن اگر یہی میوٹیشن ہیٹرو جینس ہو یعنی کہ مائل سی ہو مکمل طور پر وہ پروٹینز آیا نہ ہو لیکن وہ اپنا فنکشن کم کر دے تو اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ ہم جو نمک کھاتے ہیں وہ پشاپ کے راستے باہر نکل جاتا اب جب جو ہم نے نمک کھایا وہ جسم کے اندر رہ ہی نہیں رہا تو ہمارا بلڈ پریشر اوپر نہیں آ پاتا تو انگریزی میں اس کو ہم ہیٹرو جینس مٹیشن کہتے ہیں لیکن عام طور پر آپ یہ یاد رکھیں کہ کچھ لوگوں کے گردے کے اندر سوڈیم کو جسم میں قید رکھنے کی قابلیت نہیں ہوتی اس وجہ سے ان کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے وہ تھوڑی سی پریشانی کر لیں تو ان کا بلڈ پریشر رو ہوتا ہے وہ سوڑا سا فیزیکل اگزرشن کر لیں وہ ان کو گرمی میں کام کرنا پڑ جائے تو ان کو سردر شروع ہو جاتی ہے بی پی لو ہو جاتا ہے ان کو ٹانگوں میں کریمز جلدی پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ وہ بی پی کو بہتر کرنے کے لیے نامک والے مشروب اور اس طرح کی اور بہت سے ٹوٹکے جو ان سے ہم وہ اپنا رہے ہوتے ہیں اب جن لوگوں کو یہ ہے وہ کیا ایکسپیکٹ کریں کہ آگے کیا ہونے والا اس کے بارے میں ریسرچ ہوئی اور ایک کوہارٹ بنایا گیا جس میں انہوں نے ان لوگوں کو جن کے گردے میں یہ مٹیشن تھی ان کو لیا اور نارمل پاپولیشن کو لیا اور ساٹھ سال کی عمر تک ان کو فالو کیا تو پتہ یہ چلا کہ پچاس سال کی عمر کے بعد جو نارمل پاپولیشن ہے اس میں سے بیالیس پرسنٹ کو بلڈ پریشر کا مرض ہو گیا تھا لیکن جن کی یہ مٹیشن تھی ان میں سے صرف انیس پرسنٹ کو ہوا وچھ کا مطلب یہ ہے کہ ایک اچھی خبر ان لوگوں کے لیے ہے کہ بلڈ پریشر بڑھنے کے مرض کا چانس بہت کم ہے اور اگر فرض کریں کہ ان لوگوں کا خدا نہ خاصتہ کسی بھی وجہ سے بلڈ پریشر ہو گیا گردے کے مسئلہ ہو گیا یا کچھ اور ہارمونال خرابی آگئی اور بلڈ پریشر ہو بھی جائے تو ان کا جو بلڈ پریشر ہے وہ سالٹ سینسٹیو نہیں ہوتا یعنی کہ نمک سے وہ کوئی برا نہیں مانتا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو نمک کھانے سے بھی بلڈ پریشر نہیں بڑھتا حالانکہ وہ بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں تو یہ ایک رہاز سے سہولت ہے کہ ہمیں ان کا نمک اتنا زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا ان کی زندگی اتنی زیادہ قیدی قسم کی نہیں ہوتی اتنی زیادہ وہ جسے پھیکا کھانا کھانے سے جسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی بلیک این وائٹ ہوگی وہ والا مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا لیکن دوسری طرف اس کے ساتھ جو لو بلڈ پریشر ہے جسم میں تھوڑی تھوڑی درد ہلکی ہلکی نکاحات بات بات پہ بی پی کا کام ہونا یہ ضرور ہوتا ایسا کوئی بھی ٹیسٹ جس کے ذریعے سو فیصد یہ چیز کنفرم ہو جائے کہ یہ والی میٹیشن ہے وہ نہیں ہے جنیٹک انیلیسیز اس کا پاکستان میں تو موجود نہیں ہے بنگلہ دیش میں بھی نہیں ہے انڈیا میں دنیا میں کچھ جگہ پہ ہے لیکن وہ بھی کمرشلی اویلیبل نہیں ہے ریسرچ کے لیے صرف ہے سوڈیم اور پوٹاشیم کے ٹیسٹ عمومی طور پہ نارمل ہوتے ہیں لیکن بعض کا پوٹاشیم اور بائی کابونیٹ کے ٹیسٹ میں تھوڑا سا فرق آ سکتا ہے اسی طرح جو ہمارے یورین ہے وہ بالکل نارمل ہوتا ہے تو اون دا سرفیس دیکھنے میں اور ٹیسٹوں میں کوئی ایسی بیماری نہیں آتی جس پہ الزام لگایا جائے کہ آپ کا بلڈ پریشر کم ہے اور زیادہ تر ان لوگوں کو پھر لائف سٹائل چینج کرنا پڑتا وہ یہ کہ وہ اپنے غزہ کے اندر کوئی نمکین مشروب خاص طور پہ گرمیوں میں ضرور شامل رکھیں اور ان کو پانی زیادہ پینا پڑتا اور وہ اپنی طبیعت کے مطابق کھانے میں تھوڑا سا نمک بھی زیادہ رکھتے ہیں جو کہ ویسے اتنی اچھی عادت نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ نمک نارمل رکھا جائے تاکہ دل اور دماغ دوسری بیماریوں کا شکار نہ ہو جائے تو یہ سوال بڑے عرصے سے لوگ کرتے تھے کہ لو بلڈ پریشر جو انسا ہے اس کی وجہ کے بارے میں کوئی ویڈیو بنائیں وہ میں نے آج ڈسکور کر لی اس کے کئی اور پہلو بھی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آنے والے کچھ ویڈیوز میں آپ سے ڈسکس کریں گے اپنا بہت خیار رکھئے اللہ تعالی آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف عطا کریں شکریہ